تو ادھے پور کے پرتاب نگر شہیتر میں ایک نیجی اسکول کے باہر ایک چھاتر نے دوسرے چھاتر کو چاکو مار دیا معمولی بیواد میں دھکا مکی ہوئی اور اس کے بعد میں ایک چھاتر چاکو لے کر آیا اور دوسرے کے ہاتھ میں مار دیا اس معاملے میں تین چھاتروں کو ڈیٹینڈ کیا ہے یہ گھٹنا شکروار دو پر قریب دو سے ڈھائی بجے کے بیچ کی ہے ہاں ایک بات جو ہر کسی کو جاننی ہوگی کہ آخر چاکو کس نے مارا کن کن کے بیچ میں ہوئی مطلب جو چھاتر تھے وہ کیا الگ الگ سمودائے کے تھے اگر الگ الگ سمودائے کے تھے تو کس سمودائے والے نے کس سمودائے والے کو چاکو مارا کیونکہ فیضاؤں میں آج کل ہوا کچھ ایسی ہی ہے کسی بھی گھٹنا کو گھٹنا کی طرح سے یا کسی بھی اپرات کو اپرات کی نظر سے اب نہیں دیکھا جاتا ہے اب اس کو دھرم سمودائے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے دھرم کے حساب سے اپرات کے پیمانے تیہ ہوتے ہیں اور دھرم کے حساب سے گھٹنا کی گمبیرتہ تیہ ہوتی ہے اگر ایک ہی سمودائے کے اگر آپس میں لڑے ہیں اور چاکو باجی ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کہ ارے یار ٹھیک ہے کوئی نہیں ہوتا ہے چلا بیڑی پلا چاہے پلا لیکن اگر جیسے ہی یہ پتا چلے اچھا الگ الگ دھرم کے ہیں الگ الگ سمودائے کے ہیں تو فٹاک سے سب یاد آ جاتا ہے دھرم سنکٹ میں آ جاتا ہے مذہب پر مصیبت بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اپراد اپراد نہیں شڑی انتر ہو جاتا ہے اور اگر آروپی مسلم ہے تو پھر جہادی ہو جاتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے نیتاؤں کے بیان باجیوں کا دور یہ بن وہ بن یہاں پتھ راؤ وہاں پتھ راؤ اور پھر وہ اپراد اپراد نہیں کچھ اور ہو جاتا ہے لیکن بہرحال شکروعار کو یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اسکول کی جو چھاتروں کے بیچ میں جو چاکو باجی ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ ایک ہی سمودائے کے لوگ تھے ایک ہی سمودائے کے چھاتر تھے ان کے بیچ میں یہ چاکو باجی ہوئی ہے اس لیے اب آپ لوگوں کے اچھا ٹھیک ہے شانتی ہے اپراد پھر بھی اپراد ہی ہوتا ہے بہرحال تو جس نے اس پورے معاملے کے اندر پولیس نے تین چھاتروں کو ڈیٹینڈ کیا ہے یہ بات الگ ہے کہ جو گھہل چھاتر کے جو سماج کے نیتا تھے ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جن چھاتروں نے چاکو مارا وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ الگ ہے لیکن اس کو چاکو کسی وشیش سمودائے نے دیا تھا وشیش سمودائے کے چھاتر نے دیا تھا حالانکہ اس بات کا پولیس نے کھنڈن کیا ہے کہ اسی کوئی بات نہیں ہے ایک ہی سمودائے کے چھاتر تھے جو آپس میں ان کے کچھ کہا سنی ہو گئی اور ایک نے چاکو مار دیا اور اس کے ہاتھ میں لگا ویسے پولیس کو جو اس طریقے کے بیان دیتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے کہ کیا پولیس بھی کیا کاروائی کرنی چاہیے اور پولیس بھی کیا کاروائی کھلے گی جانتے ہیں بیچاری پولیس کن کن کے خلاف کاروائی کرے گی اور وہ بھی ایسے جب اوپر کا دباؤ آئے گا تو پھر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے یہ بھی سب پولیس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے مطلب وہ اوپر کے دواب پہ مجبور ہے اب دیکھو سولہ اگست کو جو عدیپور میں گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد میں جو آگزنی توڑ فوڑ ہوئی جو پتھرا ہوا ان کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی ہوئی سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر سب کے سب موجود ہیں نام جد اے فائر لکھوا دی گئی ہے لیکن کاروائی ہوئی نہیں ہوئی اب بیچاری پولیس کرے بھی تو کیا کرے بہرحال شکروار کو جو اسکولی بچوں کی گھٹنا ہوئی اس پر اپنے بات کر رہے تھے واپس اسی پر آ جاتے ہیں پوری گھٹنا آپ کو بتا دیتا ہوں معاملہ عدیپور شہر کے مہنلال سکاڑیا بیشوی دیالے کے مکھے گیٹ کے کچھ ہی دور پر ایک نیجی اسکول کا ہے وہاں پر پڑھنے والے دو چھاتروں کے بیچ گروار کو کسی بات کو لے کر بیواد ہو گیا اور موقع دیکھ کر اس نے چھاتر کو جو دوسرے چھاتر سے جھگڑا ہوا تھا اس کو چاکو مار دیا اب جس سے چھاتر غیل ہو گیا غیل چھاتر کا تتقال ہسپیٹل لے جائے گیا اس کا علاج کرا دیا سوچنا پر پرتاب نگر تھانا عدیگاری بھرت یوگی اسکول پہنچے گھٹنا کی جانگاری لے کر آروپی صحیح تین چھاتروں کو ڈیٹین کیا اور جس چھاتر کو چوٹ لگی اس نے یہ بتایا کہ میرے اسکول کے میں چاکو مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے ہاتھ آگے کر دیا جس سے میرا ہاتھ میں چوٹ لگ گئی چاکو لگ گیا اور چھاتر کے جو سماج کے لوگ ہیں وہ پرتاب نگر پولیس تھانے پوچھے انہوں نے کہا کہ معاملے میں پولیس سخت کاروائی کرے اسکولوں میں بھی نگرانی بڑھانی ہوگی ادھے پور میں ایک ایسی گھٹنا یہ پہلے ہی ہو چکی ہے سماج کے لوگ پھر وہاں پر اکھٹے ہو گئے اور انہوں نے الگ الگ بیان دی ہے بہرحال غریمت یہ رہی کہ چھاتر کے خات میں چاکو لگا ہے جدہ چوٹ نہیں لگی ہے اور دوسری غریمت یہ بھی ہے کہ جو آپ کو جو عاشق کا ہے کہ جو چھاتر ہیں وہ ایک ہی سمود آئے گئے ہیں فیلال کے لیے اتنا ہی اس خبر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کمینڈ بوکس میں لگے دنیوار